السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نوصلی علی رسول کریم اما بعد میرے عزیز دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا میرے اس چینل میں تہہ دن سے استقبال ہے امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ عورت کے انتقال کے بعد مہر و جہیز کا حق دار کون ہوگا تو جاننے کے لئے ویڈیو کو لاش تک دیکھتے رہے گا اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن یعنی گھٹی کو بھی دبا دے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلی دوستو ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ایک عورت کی شادی ہی اس کے ماں باپ نے شادی میں کچھ سامان دی اس عورت کا تیرمہینے بعد انتقال ہو گیا اب عورت کے ماں باپ شادی میں دیئے سامان کو واپس لے سکتے ہیں یا نہیں تو صورت مسئولہ میں جہیز کے سارے سامان کی مالک جو ہے وہ ہندہ ہے تو اس کے ملنے کے بعد جہیز کا سارا سامان اور اس کا مہر ترکہ ہو گیا جس میں ویراست ظاہر ہو گی یعنی کہ اب جو ہے ہندہ کے والدین سامان جہیز اور مہر سے اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا کہ شرعن اس کا حق ہے پورا مہر اور جہیز کا سارا سامان لینا ان کے لئے ہرگز جائز نہیں ہوگا ان پر لازم ہے کہ جہیز اور مہر سے آدھا مال ہندہ کے شوہر کو واپس کریں اور باقی وہ رکھیں